بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد نومان راشد ہے اور میں پروفیسر ہوں گیسٹرونٹرالوجی کا ایک ہماری پبلک سیکٹیو انیورسٹی میں اور اس کے علاوہ میں بیسکلی فیلو بھی ہوں رویل کالیج آف فیزیشنز کا آج کی جو ہمارا موضوع گفتگو ہے جو کہ بہت اہم ہے جس کے اوپر سب سے کم بات کی جاتی ہے وہ ہے ہماری غزائی نالی یہ غزائی نالی یا جس کو عام الفاظ میں اسوفیگس کہتے ہیں یہ وہ نالی ہے جو کہ ہمارے موں سے جب ہم کھانا اندر لیتے ہیں تو یہ پیٹ تک پہنچانے کی ذمہ دار ہوتی ہے یہ غزائی نالی جو ہے یہ بہت سارے اہم کام کرتی ہے جس میں ایک ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے اور اگر یہ غزائی نالی کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عارضی کی وجہ سے اس میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے کھانا پیٹ میں جانا بہت ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں سب سے کم بات کی جاتی ہے یا اس کو بیچاری کو کسی بھی صورت میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے اس میں دو چیزیں اہم ہیں ہمارے لیے وہ سمجھنی چاہیے ہمیں کہ اس غزائی نالی کا جو رابطہ ہے پیٹ کے ساتھ یا سٹمک کے ساتھ اس کا جو کنیکشن ہے اس میں اللہ تعالی نے ایک ادد دروازہ لگایا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لور ایسو فیجل سفنٹر یہ بڑا اہم چیز ہے اور یہ غزائی نالی کی قرآن یہ سفنٹر اگر خراب ہو جائے یا کسی وجہ سے سوچ جائے یا کسی وجہ سے یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو اس صورت میں ہمارا جتنا بھی کھانا پیٹ کے اندر ایسٹ والا پڑا ہے وہ پڑھانا شروع ہو جاتا ہے اور عام الفاظ میں اس کنڈیشن کو ہم جڈ کہتے ہیں یا گیسٹرو ایسو فیجل ریفرکس ڈیس آرڈر یا ڈیزیز کہتے ہیں پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹرز کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے یہ کنڈیشن جب ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو اس سے ہماری جو یہ گزائی نالی آئیس آفگس کا جو اپیثیلیا ہے یا جو لائننگ ہے یہ میٹا پلاسٹک ہو جاتی ہے یعنی ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور یہ جب کنورٹ ہو جائے گی تو اس سے ہماری نالی کے فنکشن پہ بہت بڑے افکٹ پڑتا ہے اور میجورٹی آف مریض جب ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کنڈیشن کی کمپلینٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور ہمارا کھانا اوپر کی طرف آ رہا ہے اور ہلک کی جانے با رہا ہے اور ایسی درتی بھولی تو یہ اصل میں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ میجورٹی آف ٹائمز یہ سپرنٹر کام نہیں کر رہا ہوتا یا کسی وجہ سے جو ہے وہ ہم کھانے کے اندر فائبر کی کنسٹوینسی کم ہو جاتی ہے کسی وجہ سے ہمارا ایسیڈ زیادہ سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کئی دفعہ اثر بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو سینہ اور جو پیٹ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ جسے ہم ڈائی فریم کہتے ہیں اس کے سراغ کے ذریعے یہ نالی پاس ہو رہی ہوتی ہے کئی دفعہ یہ سراغ کے کسی اب نوملٹی کی وجہ سے یہ نالی اوپر کی طرف سرک جاتی ہے اور اس میں پھر ہم اس کنڈیشن کو ہائٹل ہرنیاں کہتے ہیں اور اس ہائٹل ہرنیاں کے اندر جو ہے وہ دو قسم کے ہائٹل ہرنیاں ہوتے ہیں اور جو دو قسم کے ہائٹل ہرنیاں ہیں ہمارے اس میں سلائڈنگ ہے رولنگ ہے اس میں ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے اس کا بھی علاج اب موجود ہے اور کافی فیزیو تھرپی اس کے ساتھ بھی اس کو امپروف کیا جا سکتا ہے کئی ایسی طریقہ کار ہیں جس سے اس کو امپروف کیا جا سکتا ہے آپریشن سے بچتے ہوئے تو یہ بھی ایک ترتیب ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کئی دفعہ یہ نالی نیچے کے حصے سے سکڑ جاتی ہے جیسے وہ اکلیزیا کہتے ہیں اور کئی دفعہ اس نالی کے اندر جو ہے وہ اس کی لائننگ اپیثیلیم کے اشیوز کریڈ ہو جاتے ہیں اور جس کے وجہ سے مریض کا کھانا کھانا مشکل ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ ایسیڈ جو ہے وہ پیٹ سے اس نالی بہانا شروع ہو جاتا ہے یہ تمام بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں جن کو جو ٹریٹیبل ہیں ایزیلی اور مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں حل ہو پاتی ہیں اس کی میجر وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اس کا صحیح طور پر ڈائگنوسز نہیں بن پاتا کیونکہ ہمارے مریض بہت زیادہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں جو ہے وہ انڈوسکوپی کرانی پڑ جائے گی اور اس کی وجہ سے ہماری ڈائگنوسز ڈریٹ ہو جائے گی اور ہم جو ہے تکلیف میں اور آج کل کے جس طریقے سے اس کی کوسٹنگ بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں تو اس کے لئے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض کو ریئر شور کرائیں کہ جی کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں یہ معامل مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ یہ مسئلے کو صرف اور صرف ہمپنی سستی یا مریض کے ڈر اور خوف کی وجہ سے لنگر آن ہو کے کوئی بڑی بیماری میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ مریض کوئی بات سمجھنی پڑے گی کہ ہمارے لئے جو بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ ہماری لئے ہماری بہتری کے لئے ہے اس میں اگر ہمیں انڈوسکوپی کرانی پڑے تو بھی کوئی پریشانی نہیں اگر انڈوسکوپی کے بغیر نون انٹرمیشنل ٹیکنیک سے کسی طریقے سے ڈاکٹر صاحبان پتہ کر سکتے ہیں بہت ساری نون انٹرمیشنل ٹیکنیک سے جس کے ذریعے ہم پتہ کر سکتے ہیں جس میں ہم بغیر انڈوسکوپ ڈالے ہوئے بھی ڈیاغنوز بنا سکتے ہیں تو وہ اگر ترتیب ہو جائے تو اس سے مریض اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے تو اس میں زیادہ تر چیزیں کیا ہوتی ہیں جس میں ہم اہمیت دینی پڑتی ہے وہ یہ دینی پڑتی ہے کہ بھائی ہم اپنی ڈائیٹ کو امبروف کریں دوسری بات یہ اپنی فیزیکل ایکٹیوٹیز کو بڑھائیں اور اپنا جو ورک شیڈیول ہے اس کو ایسا کریں کہ جس میں ہماری باڈی ریلیکس کر سکے اور اگر ہم اس بیماری کو بڑھاتے رہیں گے مثال کے طور پر ریفلکس ڈیزیز کو بڑھاتے رہیں گے اس کو ہلکا لیتے رہیں گے سینے میں جلن کو ہلکاتے رہیں گے سینے میں بوجھ کو ہلکاتے رہیں گے اور ہم اس کے اوپر ریاکشن نہیں کریں گے ہم اس پر ٹریٹمنٹ کی کوئی جلدی سے جلدی اپنی پلاننگ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا سب سے بڑا نقصانی ہو جائے گا کہ میٹا پلاسٹک ٹیشو جس کی وجہ سے ہمارا جو لائننگ ٹیشو ہے ایسوفیگس کا اگر وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کسی اور فارم میں تو وہ لانگ ٹم چلنے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ ہمیں کہیں بڑی بیماری یا بڑے آرزیا کینسر آف ایسوفیگس کی طرف نہ لے جائے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کی ٹریٹمنٹ کرا لی جائے اور جلد از جلد اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کر لیں اور بہتر کر لیں اپنے لائف سٹیل کو تھوڑا موڈیفائی کر لیں اور بہت منیمل میڈیسنز ہیں ایک بات تو بالکل دماغ میں بہتر ہونی چاہیے ہمارا ہے کہ میڈیسنز بہت منیمل ہیں اور بہت شورٹ ٹم میڈیسنز ہیں لانگ ٹم میڈیسنز نہیں ہیں اور دوسری تیسری بات یہ ہے کہ مریض کو خاص طور پر اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے خاص طور پر گیسٹرنٹرولوجی اور اپترولوجی ریلیٹڈ میڈیسنز کے اندر کہ اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے ٹچ میں نہیں رہیں گے تو اس کی خرابی کیا ہوگی کہ آپ اوورد ایک کاؤنٹ میڈیسنز استعمال کرتے رہیں گے اور یہ میڈیسنز آپ کے لیے آگے چل کے بہت سارے مسائل کا حل پریشانی کا باعث بنتی ہیں جس میں سب سے بڑی پریشانی جس ہم کہتے ہیں وہ یہ کہ ہماری ایسیڈ سیکریٹنگ سیلز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جب ایسیڈ سیکریٹنگ سیلز کام کرنا چھوڑ دیں گے تو بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے کہ کھانے کے حاج میں کا اشیو کریٹ ہو جاتا ہے تو اس کو لانگ ٹرم نہیں لینا ہوتا اس کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسیڈریشن میں رکھنا ہوتا ہے اور ہمارے جو جی پی صاحبان ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں میڈیسنز کو بہت نابطول کے دینا پڑے گا زیادہ میڈیسنز دینے سے ہمارے میڈے کے اوپر نقصان آئے گا تو اس چیز کو بہت ضروری سمجھنا چاہیے ایسو فیکس ایک بہت اہم ہمارا عدو ہے اور ہمارے کھانے کی نالی بہت اہم ہے اور اس کی خرابی ہمارے آگے میڈے کے لیے اور چھوٹی آت کے لیے پریشانی کے باعث بن سکتی ہے تو اس سے مزید کوئی چیز اگر معلوم کرنا چاہیں یا مزید کوئی چیز کی انفرمیشن لینا چاہیں تو آئل بھی اویلیبن اور اولا ڈاک اور اس میں ہم اس میں ڈسکشنز بھی کر سکتے ہیں آن لائن اپوانمنٹ بھی ہم میری اویلیبن ہوتی ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری جو ان پرسن اپوانمنٹس ہیں وہ بھی اویلیبن ہوتی ہیں اور بہت اچھا ایک طریقہ کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم ایزیلی اپوانمنٹس کو لے بھی سکتے ہیں اور ایزیلی اچھے اچھے اور اچھے اور قابل ڈاکٹر صاحبان سے ٹچ میں بھی رہ سکتے ہیں تینکیو بری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ